عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النو ٹی وی کے مزد دوستو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین ایک روز حضرت حبیب عجمی ایک جگہ تشریف فرما تھے اور عبادت میں مشغول تھے وہاں سے امام شعفی رحمت اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کا گزر ہوا حضرت حبیب عجمی کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل سے امام شعفی بولے حبیب واصل بلہ ہے ان سے سوال کرنا فضول ہے ان کا مصلق ہم سے مختلف ہے لہذا ان کو سوالوں حلقان کرنا دانش مندی نہیں امام احمد بن حنبل پر امام شعفی کی کوئی بات اثر نہ کیا اور انہوں نے ایک سوال کر دیا اور پوچھا اے حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ اگر کسی شخص کی پانچوں نمازوں میں سے ایک نماز قضاء ہو جائے مگر وہ شخص بھول گیا چکا ہو کون سی نماز قضاء ہوئی تھی تو پھر وہ اس صورت میں کون سا راستہ اختیار کرے گا چنانچہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس شخص کو سارے دن کی تمام نمازیں ادا کرنی ہوں گی کیونکہ وہ خدا کی فرض عبادت سے اتنا غافل کیوں ہوا اور اتنی بڑی غلطی کے اتقاب کی اتنی بڑی سزا تو بے حد ضروری ہے احمد بن حنبل خموش ہو گئے اور مگر امام شعفی کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا میں نے تمہیں بتایا تھا تو حبیب عجمی سے کوئی ایسا سوال نہ کرنا جس سے تمہیں سبکی ہو چنانچہ کیونکہ جس مرتبے پر حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ فیض ہیں ہم بڑے بڑے اولیاء تک نہیں پہنچ سکے تو پھر ہمارا بھلا کیا مقام ہے ناظرین ایک مرتبہ ایک دن حبیب عجمی ایک فانسی گھر کے قریب سے گزرے تھے اسی وقت ایک قاتل کو فانسی دی جانے والی تھی ہندہ اس شخص کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا آپ کو دیکھ کر اس قاتل نے عرض کی اے حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ میں بڑا سیاہ کار اور گناہ گار ہوں میرے لئے مقفرت کی دعا فرمائیں آپ نے خدا سے عرض کی اے مالی کے ملک اس شخص نے مجھے کوئی نیک بزرگ سمجھ کر دعا کے درخواست کی ہے تو اس شخص پر رحم فرما اور اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے آپ دعا کر کے آگے روانہ ہو گئے اس قاتل کو فانسی ہو گی اور وہ مر گیا جب اس کی لاش اٹھائی جا رہی تھی تو بڑے ہمدردی سے جلاہ نے کہا اس بچاہ حبیب عجمی کی اچھی دعا لگی کہ یہ اگلے جہاں جا پہنچا اسی رات جلاہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ خونی قاتل ایک بڑے باغ میں ہیں انتہائے خوشم و خرم بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد کا محول اس قدر دلکش ہے کہ نظروں کو خواہ مقا حلادت میں محسوس ہو رہی ہے جلاہ نے اس قاتل سے پوچھا تو اس قدر خوش کیوں ہے اس نے جواب دیا یہ سب حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہے اللہ تعالی نے مجھ پر خوصوصی مہربانی فرمائی اگلے روز جلاد حبیب عجمی رحمت اللہ خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے آپ سے بدزنی کی معافی مانگی آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو نصیحت کی نصیحت بھی کی اور اس کے لئے دعا بھی کی ناظرین ایک مرتبہ ایک عورت فریاد داری کرتی ہوئی حبیب عجمی رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت ہی مصرف ہوں آپ نے پوچھا تمہارے پاس اور کیا ہے اس عورت نے کہا دو درم ہیں آپ نے اس سے دو درم لے کر خیرات کر دیا اور دعا کر کے فرمایا جاؤ تمہارا بچہ آ گھر آ گیا ہے چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعہ اس کا بچہ گھر پر موجود تھا اس کو گلے لگا کر پوچھا تو کہاں چلا گیا تھا لڑکے نے کہا میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لانے کے لیے بازار بھیجا رہے میں اچانک ایک ایسی آنڈی آئی کہ جو کہ مجھے یہاں تک لے کر آ گئی اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا اے ہوا اس کو اس بچے کے گھر پنچا دے ناظرین ایک مرتبہ بیوی نے کہا خوردنوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے لیکن دن بھاری عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کیا لائے ہو آپ نے جواب دیا جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت ہی کرم والا ہے اور اس کے کرم کی وجہ سے موج میں عجرت طلب کرنے کی کوئی جورت نہ ہو سکی لیکن اس نے خود ہی کہا کہ دس یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری عجرت دے دوں گا پھر جب اس دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر جواب کیا دوں گا تو ایک طرف اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالی نے ایک بوری آٹا ایک زیبہ شدہ بکری گھی شہد اور تین سو درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پنچا دئیے اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ اے حبیب سے کہہ دینا اپنے کام کو مزید ترقی دیں جس کے سلحے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشب ہی تھی اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا وقت یوم بیان فرمایا کہ اور پیغام آپ تک پنچا دیا یہ سن کر آپ کو خیال آیا جب صرف دس یوم کی ادم توجہ کی ریاضت اور کہ اللہ تعالی نے یہ نعم البدل عطا فرمایا ہے تو اگر زیادہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کروں تو نا جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اور اس درجہ عبادت میں غرق ہو گیا کہ مستجاب اور الدوات کے درجہ تک پہنچے اور آپ کی دعاوں سے مخلوق کو بہت زیادہ مفاد حاصل ہونے لگا ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اپنے دوست رشتہ تاروں کو بہت خیال رکھیں اگر آپ نے میرا چینل الانو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ مجود بین نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اچھے اچھے واقعات سننے کمیں ناظرین مجھے دیں اجازت اللہ حافظ